آپ لوگوں کو معلوم ہے کل علیہ الصبح جو دلخراش واقعہ پیش آیا ہے پوٹی ناصران میں اس میں عقمت اللہ اور فیخان محمد کے بچوں چار بچوں کو جو قتل کیا گیا تھا اور اس میں اس کی جو سیکنڈ وائف ہیں سیکنڈ ویوی ہیں شازیہ زوجہ عقمت اللہ وہ اس قتل میں انوالو ہے اور وہ اس کی ستیلی ماں ہے دوسرا حضر محمود ولد عبدالقائر قاتل ہے جو کہ افغان نیشنلہ اور افغانی ہیں اور ان لوگوں نے علیہ الصبح ایک منصوبے کے تحت صبح پانچ بجے کے قریب اس کے گرمے گز کے جو بچوں کے اوپر اٹیک کیا تھا اور بچوں کی ماں نے اس کے ساتھ کافی لڑائیاں کی ہیں اور جو قاتل ہیں قاتل کے آت اور یہاں پہ زخم بھی آپ لوگ دے سکتے ہو اور قاتل کو ہم نے آلہ سمیت گریفتار کر لیا ہے آلے بھی ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کم دکھا دیں گے تو ایف آئر درجوں کے ہیں الحمدللہ میرا ٹیم میرے لیویز کے جوان میرے تحصیل دار میری اسٹرنٹ کمیشنر ان سب نے دن رات میند کر کے اور چوبیس گنڈے کے اندر اندر ہم نے اس در اندر سفت قاتل کو پکڑ کے وہ جو آج آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور اس کے جو ملزم ہے وہ جو مین اقمت اللہ ہے اقمت اللہ کا جو ہے نا یہ بتیجہ ہے باہی کا بیٹا ہے یہ باہی کا بیٹے نے جو ہے نا اٹھ کے اپنی چاچی کو پتل کی ہے اور بچوں کے ساتھ یہ اس کی جو خاتل ہے جو بچوں کی ماں ہے وہ اس کی چاچی لگتی ہے تو الحمدللہ ہم نے فائر کر دیا ہے اور ابھی آگے ہم انویسٹیگیشن اس کی سٹارٹ کریں گے اس میں جو جو مجزمان ہوگا مین مجزم ہمارے پاس ہے ہم اس کی تفتیش کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹیم دیا ہے اور ہمارے پریس کانفرنس سنی اور دعا کرو اللہ پاک جو ہمیں اس طرح سرخ رو کرے اور آئندہ بھی ہم اس طرح کے پاکر مکتولہ کے جو سیکنڈ وائف ہے جو ابھی آپ لوگوں نے دکھا دیا ہے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اس کے اور یہ ناجائز تعلقات کے بنا پر اٹھا کے کیونکہ وہ تھوڑا عمر کا بڑی ہے اور یہ چوٹی حورت اس کی سیکنڈ وائف ہے لاسٹ چار سال تین سال ہو رہے اس نے جا کے افغانستان سے شاگی کی ہیں اور اس کو یہیں پہلا کے یہاں پوٹی ناصرہ میں یہ بزگر تھے کسی کے گھر میں کام بھی کرتے تھے یا ناصر صاحب کے اور اس کے ناجائز تعلقات یہ عورت سے میں نے بھی انویسٹگیشن کے لڑکے سے بھی میں نے پورا اس کی ویڈیو بھی میں نے بنائے اور ایسی صاحب نے تحصیل دار صاحب نے بشیر اغا صاحب ہے ہمارا جلال صاحب ہے یہ سارے سینئر لوگ ہیں اور ان لوگوں نے پہلا دن سے اس کی جو جو ہمیں ملا ہوئے ہیں وہ ہم آپ کے میڈیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں لیکن اصل میں اس کے ناجائز تعلقات تھے اس لڑکے کے ساتھ اور یہ بدفعلی کرنے آتے ہیں یہاں پہ اور کل شام پانچ بجے اس میں گھر میں پلانگ کر کے آیا تھا اور وہ جو بچے ہیں پہلے اس کی ماں نے اس کو دیکھا تھا اس کو نہیں چھوڑ رہے تھے تو اس نے ماں پہ املک کیا تھا پہلے اس کا بیٹا آیا تھا پہلے اس نے بیٹے کو مارا ہے اور چھوٹے بیٹے کو قتل کے پھر اس کے بعد دو سیکنڈ پھر درد پھر فورت اور یہ اس طرح نکل کے پھر یہاں سے نکل کے یہ چلا گیا تھا افغانستان افغانستان میں پھر واپس اپنے کزنوں کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ یہاں آ کے کہ ہم جو ہے نا اپنے لاش کو واپس لے جائیں گے تو ہمارے پار ہمارے کسٹڈی میں تھا یہ عورت اور ہم نے اسے تفتیش کیا تو ہمیں سارے اسی ٹیم پتہ لگ گیا کہ قاتل کون ہے حالمدللہ آپ لوگوں کے سامنے ہم نے اس کو پیش کر دیا اس کی گرفتاری خانی بابا سی ہوا ہے خانی بابا نیر ٹو بوستان ایف ایر میں تین سو دو اور تین سو دو کے ہم نے اس پہ لگا دیا اور پانچ لوگوں کے پانچ لوگوں کے نہیں پانچ قتل کا ہم نے اس کو تین سو دو میں ڈال دیا گیا ہے اور کچھ لوگ اس میں منامش ہیں ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں انیشل پروسیس ہے آگے جو بھی ہوگا ہم آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے اور سر جب بھی اس کا کسوں کی ہیرنگ ہوتی ہم جی جی سائیوان کے ریماں تسنتے ہیں اس میں اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ ناکس انویسٹیگیشن اور چھو سوائد نہ ملنے کی وجہ سے اس ملزم جو ملزم ہے اس کو بری کر دیا جاتا ہے کیا اس کیس میں بھی حساب نہیں ہوئی الحمدللہ ہمارا انویسٹیگیشن ٹیم بہت اچھی ہے اور بہت اچھی کارگردگی ہے اور پورا عمر ان لوگوں نے جب سے سرویس جو انکیو انویسٹیگیشن میں ہے ساتھ ساتھ میرا بھی یہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے ان چیزوں میں میں خود اس کو مونیٹر کرتا ہوں اس اچھ کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک مینہ پیلے بھی یونین پونسل ایک شوہر نے اپنی اہلیت کو عزب کر کے وہ موقع سے پھرار ہوا اور ابھی تک اس کیس میں بھی کوئی تشرف سامنے نہیں رہی اس کے بارے میں ہمارے لیویز بہت چھاپے مار رہے ہیں دیکھو وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا وہ بندہ ابھی افغانستان میں ہیں جب بھی یہاں پہ آ جائے گا کسی جگہ موقع ملے گا مجھ کو آریسٹ کریں گے مجھ کے پیچھے ہیں ہم نے ابھی تک کچھ کو چھوڑا نہیں ہے میرے لیویز والوں نے آج بھی یہ اس کا ڈسکشن ہوا ہے ہمارے پاس اور کیس کو کریم گرانچ ہم نے شفٹ کر دیا گیا وہ ہمارے جورسٹیکشن سے ابھی نکل گئے ہیں جی علا اکت تیزدار علا ہے چاکو ہے وہ ہمارے پاس ہے وہ آپ کو پیش کریں گے ادھر پڑا ہوا ہے ہمارے پاس جی اور کوئی کوئسٹن کرنا ہے اس کی آپ زخم کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو عورت نے اس کو مارا ہے یہاں پہ ایک کو آدھا جاتا ہے ایک کو خاتون کے شورس ہم نے کیبرے میں بنایا ہے ٹھیک ہے ہم نے دے دی ہیں آپ سب کو آپ سب کو بہت شکریہ ہیں اور ایک دفعہ پھر آپ سب میڈیا کی میں بہت مشکور ہوں جی عظر محمود آپ سب کا بہت مشکور ہوں آپ لوگوں نے کوئی ٹیسے یہاں پہ آکے ہمارے پر کانفرنس جوائن کی آپ سب کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ آدھا کرتا ہوں تینکیو سر تینکیو اور کوئی یہ ملزم کو لاؤ یہ آپ لوگ انافیشلی طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ٹھیک ہے یہ دکھا دیں اس کا یہ گلہ دکھا دیں اور ہاتھ دکھا دیں اور مجھے مجھے